میبل اور میں میبل لڑکیوں کے کالیج میں تھی لیکن ہم دونوں کیمبرج یونیسٹری میں ایک ہی مضبون پڑھتے تھے اس لیے اکثر لیکچروں کے میں ملاقات ہو جاتی تھی اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے کئی دلچسپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے تصویروں اور موسوگی کا شوق اسے بھی تھا میں بھی حمدانی کا دعویدار اکثر گیلریوں یا کانسرٹوں میں اکھٹے جانا پسند کرتے تھے دونوں انگریزی عدب کے طالب علم تھے کتابوں کے مطالق باہم بحث مباحثہ رہتے ہم میں سے ایک اگر کوئی نئی کتاب یا نیا مصنف دریاف کرتا تو دوسرے کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتا اور پھر دونوں مل کر اس پر اچھے برے کا حکم سابر کرتے لیکن اس تمام یک جہتی اور ہم آنگی میں ایک خلش ضرور تھی ہم دونوں نے بیس می صدی میں پربرش پائی تھی عورت اور مرد کے مساوات کے قائل تو ضرور تھے تاہم اپنے خیالات میں اور بعض اوقات اپنے رویے میں کبھی نہ کبھی اس کی تقزیب ضرور کر دیتے تھے بعض حالات کے مطاحت میبل ایسی رائیت کو اپنا حق سمجھتی جو صرف صنف زعیف ہی کے ایک فرد کو ملنی چاہیے اور بعض اوقات میں تحکمیں اور رینمائی کا رویہ اختیار کر لیتا جس کا مطلب یہ تھا کہ گویا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرا فرض یہی ہے خصوصا مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت بسی ہے اس سے میرے مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا تھا کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے اشیائی اباؤ اجداد کا خون جوش مارتا اور دل جدید تہذیب سے باغی ہو کر مجھ سے کہتا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے اس طرح میبل عورت مرد کی مساوات کا اظہار مبالگے کے ساتھ کرتی تھی یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو کائنات کی رہبر اور مردوں کو اشرات الارد سمجھتی ہے لیکن اس بات کو میں کیوں کر نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن دس بارہ کتابیں خریدتی اور ہر ہفتے بھر کے بعد انہیں میرے کمرے میں پھیک کر چلی جاتی اور ساتھ ہی کہہ جاتی کہ میں انہیں پڑھ چکی ہوں تم بھی پڑھ چکو گے تو ان کے مطالق باتیں کریں گے اول تو میرے لئے ایک ہفتے میں دس بار کتابیں ختم کرنا محال تھا لیکن فرض کیجئے مردوں کی لاج رکھنے کے لئے راتوں کی نین حرام کر کے ان سب کا پڑھ ڈالنا ممکن بھی ہوتا تو بھی ان میں دو یا تین کتابیں فلسفے یا تنقید کی ضرور ایسی ہوتی کہ ان کے سمجھنے کے لئے مجھے کافی عرصہ درکار ہوتا چنانچہ ہفتے بھر کی جان فشانی کے بعد مجھے ایک عورت کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا کہ میں اس دور میں پیچھے رہ گیا ہوں جب تک وہ میرے کمرے میں بیٹھی رہتی میں کچھ خسیانہ سا ہو کر اس کی باتیں سنتا رہتا اور وہ نہایت عالمانہ انداز میں بھویں اوپر کو چڑھا چڑھا کر باتیں کرتی جب میں اس کے لئے دروازہ کھولتا اس کے سگریٹ کے لئے دیا سلائی جلاتا یا اپنی سب سے سے آرام دے کرسی اس کے لئے خالی کر دیتا تو وہ میری خدمات کو حق کے نسوانیت نہیں بلکہ حق کے استادی سمجھ کر قبول کرتی میبل کے چلے جانے کے بعد ندامت بتدریج غصے میں تبدیل ہو جاتی جان یا مال کا عصار سہل ہے لیکن آن کی خاطر نیک سے نیک انسان بھی ایک نہ ایک دفعہ تو ضرور نہ جائز ذرائع کے استعمال پر اتر آتا ہے اسے میری اخلاقی پستی سمجھیں لیکن یہی حال میری بھی ہو گئی اگری دفعہ جب میبل سے ملاقات ہوئی تو جو کتابیں اس نے نہیں پڑھی تھی ان پر بھی میں نے رائے ذنی شروع کر دی لیکن جو کچھ کہتا تھا سمل سمل کر کہتا تھا تفصیلات کے مطابق مطالق کوئی بات موں سے نہ نکالتا تھا سرسری طور پر تنقید کرتا تھا اور بڑی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ اپنی رائے کو جدت کا رنگ دیتا تھا کسی ناویل کے مطالق میبل نے مجھ سے پوچھا تو جواب میں نہید لا آبا لیانا کہا ہاں اچھی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی نہیں مصنف سے دور جدید کا نکتہ نظر کچھ نب نہ سکا لیکن پھر بھی بعض نکتے نیڈال ہیں پوری نہیں کنگیوں سے میبل کی طرف دیکھتا گیا لیکن اسے میری ریاکاری بلکل معلوم نہ ہونے پائی ڈرامے کے مطالق کہا کرتا تھا ہاں پڑھا تو ہے لیکن ابھی تک میں نے یہ فیصل نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے وہ اسٹیج پر جا کر بھی باقی رہے گا یا نہیں تمہارا کیا خیال ہے اور اسی طرح سے اپنی عام بھی قائم رہتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے گندوں پر ڈال دیتا تنقید کی کتابوں کے بارے میں فرماتا اس نکات پر اٹھارویں صدی کی نکاتوں کا کچھ کچھ اثر معلوم ہوتا ہے لیکن یوں ہی نامعلوم سا کہیں کہیں بلکل ہلکا سا اور شائری کے مطالق اس کا رویہ دلچسپ ہے بہت دلچسپ رفتہ رفتہ مجھے اس فن میں کمال حاصل ہو گیا جس روانی اور نفاست کے ساتھ میں ناخواندہ کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھا اس پر میں خود احران رہ جاتا تھا اس سے جذبات کو ایک آسود کی نصیب ہوتی اب میبل سے نان دکتا تھا اسے بھی میرے علم و فضل کا متعارف ہونا پڑا وہ اگر ہفتے میں دس کتابیں پڑھتی تھی تو میں وہ دن کے بعد ان سب کتابوں پر رائے زنی کر سکتا تھا اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی موقع نہ تھا میری مردنہ روح میں اس احساس فتح مندی سے بالیدگی سی آگئی تھی اب میں اس کے لئے کرسی رکھتا یا دیا سلائی جلاتا تو عظمت و برطری کے احساس کے ساتھ جیسے ایک تجربہ کار تو نومن نوجوان ایک نادان کمچور بچی کی حفاظت کر رہا ہو سرات مستقیم پر چلنے والے انسان میرے اس فریب کو سراہیں نہ سراہیں لیکن میں کم از کم مردوں کے طبقے سے اس کی داد ضرور چاہتا ہوں خواتین میری اس حرکت کے لئے مجھ پر دوری دوری لانتیں بھیجیں گی کہ ایک تو میں نے مکاری اور جھوٹ سے کام لیا اور دوسرے ایک عورت کو دھوکہ دیا ان کی تسلی کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانئے کہ کئی دفعہ تنہائی میں میں نے اپنے آپ کو برہ بھلا کہا بعض اوقات اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ساتھ ہی اس بات کا بلانا بھی مشکل ہو گیا کہ بغیر پڑھنے ہی کہ علمیت جتاتا رہتا ہوں میبل تو یہ سب کتابیں پڑھ چکنے کے بعد گفتگو کرتی ہے تو بہرحال اس کو محض مجھ پر توفق تو ضرور حاصل ہے میں اپنی کم عملی ظاہر نہیں ہونے دیتا لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتا میری جہالت اس کے نزدیک نہ سئی میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے اس کے خیال سے اتمنان قلب پر مفقود ہو جاتا اور اپنے آپ ایک عورت کے مقابلے میں پھر حقیر نظر آنے لگتا پہلے تو میبل کو صرف ذی علم سمجھتا تھا اب وہ اپنے مقابلے میں پاکستگی اور راستبازی کی دیوی بھی معلوم ہونے لگی علالت کے دوران میں میرا دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے بخار کے حالت میں کوئی بازاری سا ناول پڑھتے وقت بھی بعض اوقات میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں سیحتیاب ہو کر مجھے اپنی اس کمزوری پر حنسی آتی ہے لیکن اس وقت اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا میری بدقسمتی کہ انہی دنوں مجھے خفیف سا انفلویزہ ہوا محلق نہ تھا بہت تکلیف دے بھی نہ تھا تاہم کچھ اشتہ زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ گناہ کبیرہ بن کر نظر آنے لگے میبل کا خیال آیا زمین نے سخت ملامت کی اور میں بہت دیر تک بستر پر فیچ و تاب کھاتا رہا شام کے بعد میبل کچھ پھول لے کر آئی خیالت پوچھی دوہ پلائی ماتے پر ہاتھ رکھا میرے آسو ٹپ ٹپ کرنے لگے میں نے کہا میری آواز بھرائی ہوئی تھی میبل مجھے خدا کے لئے معاف کر دو اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اطراف کیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لئے میں نے مکاری کی ہر ایک تفصیل بیان کر دی ہر اس کتاب کا نام لیا جس پر میں نے بغیر پڑھے میں نے کہا میبل پچھلے ہفتہ جو تین کتابیں تم مجھے دے گئی تھی ان کے مطالق میں تم سے کتنی بحث کرتا رہا ہوں لیکن میں نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا میں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی جس سے میرا پول تم پر کھل گیا ہوگا کہنے لگی نہیں تو میں نے کہا مثلا ناویل تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا کیرکیٹروں کے مطالق میں جو کچھ بکرا تھا وہ سب منگرد تھا کہنے لگی کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا میں نے کہا پلارٹ کے مطالق میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ذرا ڈھیلا ہے کہنے لگی ہاں پلارٹ کہیں کہیں ڈھیلا ضرور ہے اس کے بعد میری قدشتہ فریب کاری پر وہ اور میں دونوں ہستے رہے میبل رقصت ہونے لگی تو بولی وہ کتابیں میں لیتی جاؤں میں نے کہا ایک طائب انسان کو اپنی اصلاح کا موقع دو دو میں نے ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑا لیکن اب انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں انہیں ہی رہنے دو تم تو انہیں پڑھ چکی ہو کہنے لگی ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں اچھا میں یہیں چھوڑ جاتی ہوں اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کتابوں کو پہلی دفعہ کھولا تینوں میں سے کسی ایک کے ورک تک نہ کٹے تھے میبل نے بھی انہیں ابھی تک نہ پڑھا تھا مجھے مار دو روڑ دونوں کی برابری میں کوئی شک واقعی نہ رہا مجھے 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 مجھے